اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قُوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ وَغَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ وَلَا تَبْخَسُ الْنَاسَ أَشْرِيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاتٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِبَجًا وَازْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَوِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجْعَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَاسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَلَّ خَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَبَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ صدق اللہ العظیم مزشتہ رکوم لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا اور صالح علیہ السلام اور ان کی قوم اس صورت مبارکہ میں آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنا شروع کیے گئے ہیں کل انسانیت کو قرآنی پیغام کی دعوت اور اس کے لئے آدم اول اور آدم ثانی یعنی نو علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی محور وہی ہے جو آدم کے قصے میں بیان کیا گیا کہ امر ربی بالقسط کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عدل و انصاف قائم کروں تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی اسلوب یہی رہا ہے اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کے عبارت کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ اعبداللہ مالکم من الہ غیرہ اب پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک کا دو دور ہے انسانیت کا اس کا تذکرہ ہوا پھر نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یعنی قوم عاد و سمود تک کا تذکرہ یہاں قرآن حکیم نے کیا ہے جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ لوت علیہ السلام سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ السلام تک کے دورانیے کے انبیاء کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جن کو اس لوتی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اور یہ شعائب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ذرا پہلے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں کے پاس مصر سے جب بھاگ کر آئے تھے تو انہی کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو یہاں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے شعیب علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ قرآن حکیم نے کئی جگہ پر کیا ہے شعیب علیہ السلام کی جو گفتگو قرآن میں نقل کی گئی ہے اس کی وجہ سے انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے انبیاء میں خطیب نبی کہ جو بڑی فساحت و بلاغت کے ساتھ اپنا موقف لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں امدگی کے ساتھ بنیادی اساسی اصول اپنی قوم کو سمجھائے ہیں شعیب علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت بھی ہے وہ یہ کہ انہوں نے انسانی معاشروں سے متعلق جو امور ہے ان پر خصوصی توجہ دی ہے شعیب علیہ السلام مدین میں قیام تھا یا ایک جگہ پر لفظ آیا ہے اصحاب الائکہ جنگل کے قریب رہنے والے لوگ تو مدین علاقے کا نام ہے اور ایکہ کوئی قوم یا اگر ایک جنگل ہے تو اس جنگل کی طرف منصوب ہو کر وہ ایکہ والے ہو گئے یعنی ایک طرف جنگل تھا دوسری طرف سمندر تھا کہا جاتا ہے کہ یہ جو بندرگاہ خلیج فارس کی ہے اس کے دھانے پر یہ شہر واقع تھا ایک بڑی بندرگاہ بھی تھی اور ساتھ ہی چونکہ یہ آگے بیلا چلتا ہے شت الارب کا تو اس کے کنارے کنارے بہت بڑے بڑے جنگل بھی تھے تو چونکہ بندرگاہ تھی کاروبار اور تجارت کا مرکز تھا کاروبار اور تجارت میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کو حضرت صحیب علیہ السلام نے اپنا حدف بنایا تھا کاروباری لوگوں میں جو سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے وہ لیندین کی ناب طول کی کمی کی ہے خود لیں گے تو کسی کمزور آدمی سے زیادہ لیں گے کسی نہ کسی بھانے سے اور جب دینا پڑے تو کم دیں گے وزن میں کمی یا قیل پیمانے کے اندر کمی اور پھر جب یہ لوٹ مار ہوتی ہے اور کوئی غریب احتجاج کرتا ہے تو پھر یہ ظلم بھی کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں ان کا مافیا جمع ہو جائے کاروباری لوگوں کا تو یہ حکومتوں کو کیا ہے اُلڑ دیتے ہیں حکومتوں کے خلاف چلتے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں کسی کا تذکرہ کیا ہے اور جب سیاسی طاقت پیدا کرنی ہو تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو ڈرا دھنکا کر پیسے بٹھورنا راستوں پر رسہ گری کرنا مفادات اٹھانے کے لئے نقصان پہنچانا یہ تمام خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس لئے شعب علیہ السلام نے جو دعوت دی اس میں اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ زور جو دیا گیا وہ اس بات پر کہ تم اپنے لین لین کو درست کرو مالی معاملات تمہارے عدل و انصاف پر مبنی ہونے چاہیے کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے اسی کو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا انبیاء علیہ السلام کسی قوم کے اعلی طبقے سے ہوتے ہیں جس قوم کی طرف ببوس ہوتے ہیں ان کی رولنگ کلاس میں سے ہوتے ہیں وہی ان کے بھائی بند تھے جو ظلم اور زیادتی کرتے تھے انہی میں سے کہا ہے شعب علیہ السلام ہے ان کے بھائی ہیں قولا شعب علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم گویا کہ وہ لوگ جو نسلی طور پر اور زبان کے اعتبار سے ان کے ہم وطن اور اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو قوم پر قرار دیا جا رہا ہے حالانکہ کافر ہیں مشرق ہیں ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو عقیدے کی بنیاد پر قومیں نہیں بنا کرتے ہیں قوموں کا تعلق وطن زبان اور علاقائی خصوصیات نسل کے ساتھ ہوتا ہے اسی بنیاد پر شعب علیہ السلام اس کافر قوم کو بھی اپنی قوم قرار دے رہے ہیں یا قومی اے میری قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیره اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے مالکم تمہارے لئے کوئی اور خدا اس کے علاوہ نہیں ہے اس ایک اللہ کی عبادت کرو قد جاعتکم بینتم من ربکم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں حجت بن کر نبی اپنی قوم پر آتا ہے جو سچی اور خری بات بیان کرتا ہے عقل و شعور کی دعوت دیتا ہے صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے تو اب تمہارے رب کی طرف سے واضح اور روشن دلائل کے ساتھ پیغام حق پہنچ چکا ہے فَأَوْفُ الْقَيْلَ بَالْمِيزَانَ پورا طولو اور پورا ناپو قیل قدیم زمانے میں غزائی اجناس پیمائش کے ذریعے سے خرید و فروت ان کی ہوتی تھی کوئی ایک برطن بنا لیا جاتا تھا جس کو سا کہتے ہیں یا ٹوپا کہتے ہیں کوئی پانچ من کا کوئی ایک من کا کوئی پانچ سیر کا تکڑی سے طولنے کا رواج نہیں تھا غزائی اجناس کا ان کے لئے وہ پیمانے تھے مقرر اس کو کہتے ہیں عربی میں قیل اور کچھ چیزیں جو چھوٹی مقدار میں تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں ان کے لئے کیا ہے وزن ہوتا تھا ترازو اسے کہتے ہیں میزان تو ترازو میں جو تول کرتے ہو اور جو وہ پیمانے سے ناپ کر ایک دوسرے کو اشیاء دیتے ہوئے ان کے بھی میارات تیہ تھے یہ اس سائز کا پیمانہ ہے یہ اس سائز کا پیمانہ ہے سا جیسے یہ صدقہ فطر کے بارے میں کہا جاتا ہے نصف سا اور خجور کا ایک سا تو وہ ایک پیمانہ تھا سا جو تقریباً پینتیس سو گرام کا تھا تو اس کو ایک سا کہتے ہیں پینتیس سو گرام کا ایک پیمانہ تھا تو یہ قیل اور میزان وزن یہ پورا تولو اور پورا ناپو وَلَا تَوْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے مت دو کسی کو دینا ہو تو کم دیتے ہو تم اس میں سے ڈنڈی مار لیتے ہو تو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے چیزوں کے اندر کسی قسم کی کمی مت کرو جو جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ حق اسے ادا کرو اور تیسری بات کہی وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا زمین میں فساد مت مچاؤ اس کے درست ہونے کے بعد شروع میں بھی فساد مچانا بڑی خرابی کی بات ہے لیکن اگر ایک معاشرے میں ایک سسٹم صحیح بن چکا ہو اصلاح ہو چکی ہو لوگ امادہ ہوں کسی کام کو درست کرنے کے لیے تو پھر کوئی فسادی درمیان میں کھڑا ہو کر اس کو خراب کرنے کے لیے اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے میدان میں آ جائے تو یہ زیادہ بری بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاح اگر نہیں ہے فساد سارے مچانا ہیں تو تم بھی فساد مچانا شروع کر دو وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فساد فِي الْأَرْضِ قرآن کی ایک اسطلاح ہے قرآن حکیم جہاں بھی یہ استعمال کرتا ہے یہ مالی بدعنوانی اور سیاسی ظلم اور نائنصافی کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن نے فرون کے بارے میں کہا اِنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ کہ یہ زمین میں فساد مچانے والا تھا تو سیاسی جبر جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور معاشی فساد کہ ان کے وسائل اس کے قبضے میں تھے لوٹ مار کے ذریعے سے تو قرآن حکیم نے کہا یہاں کہ شویب علیہ السلام میں اپنی قوم سے کہا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مت مچاؤ تو تین باتیں بلکہ چار باتیں اللہ کی عبادت ناب طول کی کو پورا کرنا اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرنا بالخصوص لیندے نبی ہو تب بھی دوسروں کے مال کے اندر کوئی کتہی کرنا کمی کرنا اور زمین میں فساد مچانے سے باز آنا چار باتیں شویب علیہ السلام نے یہ دعوت دی اور چار باتیں بیان کرنے کے بعد کہا ذالکم خیر اللہ کم یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر ان باتوں پر عمل کرو گے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لے آؤ یہ ایمان لاکر چار باتوں پر عمل کرو اللہ پر ایمان اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے جد جہد اور کوشش خدا پرستی اور انسان دوستی اس لئے تمام مفسرین کہتے ہیں کہ شویب علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ جو معاشرتی اور سوسائیٹی کے سیاسی اور معاشی معاملات ہیں ان کی اصلاح پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں پھر اسی کے ساتھ دو مزید اور باتیں شویب علیہ السلام نے ان سے کہیں کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ تُو عِدُوْنَا یہ بھی ایک پانچویں خرابی تھی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ ہر راستے پر مت بیٹھو کہ اس راستے پر بیٹھ کر تُو عِدُوْنَا لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ راستے روک کر رسہ گیری کرنا لوگوں کو ڈراؤ دھمکا کر ان سے پیسے وصول کرنا ہنجی ٹیکس کے نام پر ہو جگہ ٹیکس ہو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مال لینا یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے اور ایک چھٹی خرابی بھی قرآن نے بیان کی وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ جو لوگ شوائب علیہ السلام پر ایمان لے آئے جو صحیح ڈسیپلم کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو راستے روک کر ان کو بھی تنگ کرتے تھے وہ شوائب کے پاس جانا چاہتے تو ان کو روکتے کہ تم کیوں آ جا رہے ہو تو ایک تو راستے پر بیٹھتے اس لیے کہ لوگوں کو لوٹیں مال وال جیب ویب ان کی خالی کرائیں ہنجی گاڑی روک لی ہنجی ان کی سواری روک لی انہیں نیچے اتار لیا اللہ ہو بھی ہنجی چائے پانی دو تو لوٹ مار کرنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں رسہ گیری کا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی حضرت شوائب علیہ السلام نے سختی سے بنا کیا کہ راستوں پر مت بیٹھا کرو بلکہ حضور اقنف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خبردار لوگوں راستوں پر نہ بیٹھا کرو تم راستوں پر بیٹھتے ہو لوگوں کو تکلیف اور عذیت ہوتی ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی گھر میں جگہ نہیں ہوتی کوئی مہمان ہوتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا مجبوری سے پڑے اول تو راستہ روکنے کی اجازت نہیں ہے تمہارے لئے اگر بیٹھنا بھی پڑے تو پھر راستے کا حق ادا کرو صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے حضور نے فرمایا آنے جانے والے کو سلام کرو نگاہیں نیچی رکھو عورتیں گزرتی ہیں دوسرے لوگ گزرتے ہیں لوگوں کی حقوق نہ ٹوٹیں ایسے طریقے سے راستے پر بیٹھنا کہ ٹرافک بلاک ہو جائے آنے جانے والے لوگوں کو عذیت اور تکلیف ہو تو یہ درست نہیں ہے لوگ جو ہیں سڑکوں پر قبضہ کر لیتے ہیں ہنجی سڑکوں پر اب دکان یہاں تک ہے اس سے آگے جا کر قبضہ کر کے راستہ روک دیتے ہیں جو پیدل چلنے کا خاص طور پر راستہ ہے اس کو روک دینا یہ جرم ہے شریع جرم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی مدینہ کے لوگ جو کاروباری لوگ تھے وہ یہی حرکتیں کرتے تھے کہ سڑک سے ہنجی آگے بڑھا کر کوئی نہ کوئی کیا ہے چھابہ لگا لیا کوئی آگے راستے روک لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اب دین صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑے روزہ رکھے اور کچھ عبادات اور تصمیعہ گمائے مالی معاملات خراب ہوں راستے روکے لوگوں کی حقوق خراب کرے معاشرتی بسائل کو ہنجی غلط کرے تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے دین اسلام نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ پابندی آئد کی ہے اب شعب علیہ السلام چونکہ جہاں شہریت ہوتی ہے خاص طور پر بندرگاہیں ہوں جہاں دور دراز سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کاروبار چل رہا ہوتا ہے وہاں سڑکوں کو روکنا اور سڑکوں کے اوپر قبضہ کرنا لوگوں کو دراز دھمکا کر پیسے بٹھورنا یا جو سچے راستے سچے لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو دھمکیاں لگا کر شعب علیہ السلام کے پاس یا انبیاء کے پاس آنے سے روکنا یہ بڑے جلائم میں سے تم اس کے ذریعے سے کجی تلاش کرتے ہو ٹیڑ پن اختیار کرتے ہو ڈھونڈتے ہو کہیں سے کوئی منفی بات نکلے کوئی منفی چیزیں تلاش کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے آدمی کا مصبت ذہن ہو لین دین میں معاملات میں کاروبار میں ناب تول میں تو اگر انسان اسی کام کے پیچھے پڑ جائے کہ عوج ہر جگہ کی کجی خرابی وہ تلاش کرنی ہے تو ایسے حرکت مت کرو یعنی ایسی کجیاں مت تلاش کرو وَذْكُرُوِ وَتَبُغُونَهَ عِوَجَ پھر شعب علیہ السلام نے بڑی جامیت کے ساتھ آپ دیکھئے کہ قرآن حکیم کی اگر فصاحت و بلاغت عربی کو جانتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی بات بیان کی ہے بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ نہ کوئی کم نہ زیادہ بلکل ٹھیک ٹھیک ان کی خرابیوں کا آئینہ بھی بیان کیا اور انہیں دعوت غور و فکر و عمل دی کہ دیکھو سوچو اور غور کرو اس پر شعب علیہ السلام نے کہا وَذْكُرُو یاد کرو اِذْكُنْتُمْ قَلِيلًا تم بہت تھوڑے سے تھے اپنی برادری سے کہہ رہے ہیں اپنے حکمران طبقے سے جو اپنے خاندان کے ہیں اپنا قبیلہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب تم تھوڑے سے تھے فَقَسْتَرَكُمْ اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا قَسْرَت دی تمہیں تمہارے پاس سیاسی طاقت آئی تم حکمران بن گئے اور تمہارے پاس معاشی طاقت آئی کہ اس بندرگاہ کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں مال خریدتے اور لیندین کرتے ہیں تو تمہارے کاروبار میں برکت ہوئی تمہاری جان مال میں برکت ہوئی تمہاری افرادی قوت میں اضافہ ہوا تو جس قوم میں اضافہ سیاسی طور پر افرادی قوت کے ذریعے سے ہو اور معاشی طور پر کاروبار کے ترقی کرنے سے ہو تو اس کو تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ لوٹ مار کرنے سے نابطول میں کمی سے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے جو تمہارا کاروبار ہے خود اس کو نقصان پہنچے گا تمہاری اپنی سیاسی طاقت جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور ایشی بھی جب حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ابو طالب سے کہا کہ یہ تمہارا بھتیجہ ہمارے کاروبار اور ہماری سیاسی طاقت کو چیلنج کرتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنی ان کو حکومت چاہیے یہ جو مکہ کی ریاست ہے حضور نے فرمایا کہ بھئی میں تو ان کی حکومت پوری دنیا پہ قائم کرانا چاہتا ہوں ان کے کاروبار درست ہوں گے لیندین صحیح ہوگا ظلم اور ناانصافی نہیں کرے گے تو کاروبار پھیلتا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی اور سودخوری سے کاروبار ترقی کرتے ہیں لوگ تو نفرت کریں گے لوگ بھاگ جائیں گے تو یہاں شعیب نے بھی کہا وَذْكُرُوا اِذْكُنْتُمْ قَلِيلًا بہت تھوڑے سے تھے فَقَثَّرَكُمْ اور پھر یہی نہیں ذرا تاریخ پر نظر دوڑا کر دیکھو کہ وَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ بزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا قومِ عادت قومِ ثبوت جو پہلے گزری اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم گزری تو جس جس نے فساد مچایا تو کس طریقے سے تباہی بربادی ان پر آئی تو کم از کم لوگوں کو دیکھ کر ہی کیا ہے عبرت حاصل کرو اور اپنے آپ کو درست کرو شعیب علیہ السلام نے یہ بڑی ہنجی خوبصورت تقریر کی اور اسی کے ساتھ ایک اور اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی ہے یہاں شعیب علیہ السلام نے وہ یہ کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری سوسائٹی اس ڈسیپلن کے مطابق ترقی کرے حکومت سیاست معیشت معاشرت لین دین تمام چیزیں درست ہوں اور پوری قوم درست ہوں اور اللہ کی عبارت کریں اللہ کے علاوہ ادھر ادھر کے بتوں کو یا دولت اور سرمایے کو صرف نہ پوجھو سرمایہ تمہارا خدا نہ بن جائے اللہ کی طرف لیکن اگر تم یہ بزد ہو کہ نہیں ہم نے یہ غلط کام کرنا ہی کرنا ہے تو وَإِن كَانَ طَاعِفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ایک جماعت تم میں سے مجھ پر ایمان لے آئے کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں اس کو مان لے یعنی مسلمانوں کی جماعت الگ ہو جائے وَطَاعِفَتٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور تمہارے میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو ایمان لانے والی نہ ہو یہ تفریق اگر تم چاہتے ہو تو پھر کیا ہے فَسْبِرُو اب تم اپنی جگہ پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا پارٹی بازی میں تو چاہتا نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں پوری قوم درست ہو لیکن اگر تم پارٹی بازی کرنا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے کہ تم ایمان لانے والے ایک طرف ہو جاؤ اور جو ایمان لانے والے میری جماعت کے اندر ہیں وہ الگ ہو جائے اور دونوں مل کر انتظار کرو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے یہ نبی کی آخری بارننگ ہوتی ہے کہ وہ جو دعوت دے رہا ہے تو پھر اپنی جماعت اور اپنی پارٹی کی علیدہ شناخت قائم کرتا ہے اور پھر دشمن پارٹی کو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب آگے نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اب تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہاں تک قرآن حکیم نے شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر نقل کی ہے اور بہت خوبصورتی اور جامیت کے ساتھ سوسائٹی کے تمام مسائل پر ہنجی حضرت شعیب علیہ السلام نے خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنی گفتگو انتق منتقل کی قرآن حکیم ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں جو سردار اور بڑے بڑے لوگ تھے ان کی گفتگو نقل کی ہے نبی جب دعوت لے کر آتا ہے تو وہ مظلوموں کا مردگار ہوتا ہے ناب طول میں کمی انسانوں کی حقوق کو توڑنے راستوں پر لٹنے پھٹنے والے جو کمزور اور غریب لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے نبی جب ان کے دل کی آواز بن کر گفتگو کرتا ہے تو وہ نبی کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اس لئے ہرقل نے پوچھا تھا ابو صفیان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تمہارے قبیلے کے اشراف ہیں اشرافیہ کے لوگ ہیں یا ضعفہ اور کمزور لوگ ہیں ابو صفیان نے باوجود اس زمانے میں کفر کے انہوں نے کہا کہ نہیں ضعفہ ہے کمزور لوگ ہیں ہمارے طاقت سردار لوگ جو ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے تو ہرقل نے کہا تھا کہ ایسے ہی انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان پر سب سے پہلے سوسائٹی کے غریب اور کمزور لوگ ایمان لائے ہیں تو یہاں بھی ملع کہتے ہیں سردار کو حکمران طبقہ جس کے پاس سیاسی طاقت ہے یا وہ معاشی طور پر چودری ہے معالی معاملات کے اندر اس کے پاس پیسے ہیں تو قول الملع بولے سردار اللذی نستقبر من قومی ہی شعیب کی قوم میں سے جو تکبر کرنے والے تھے انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے لَنُخْرِ جَنَّكَ يَاشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاكَ مِنْ قَرِيَتِنَا ہم ضرور بزرور تجھے اے شعیب اور جو تیرے ساتھ ایمان لانے والے یہ جو غریب غربے جو تیرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں امام ان تمام کو ضرور بزرور اپنی بستی سے نکال باہر کریں دو یہ آپشن ہیں تمہارے پاس یا تو ہماری بستی سے نکل جاؤ یہاں اس طرح کی باتیں مت کرو یہ انقلاب شنقلاب کی اور کمزوروں کی مدد اور حمایت کی اور طاقتوروں کو چیلنج کرنے کی باتیں بند کر دو اور اگر بستی میں رہنا ہے تو تمہیں واپس لوٹ کر ہمارے ہی سسٹم اور لذریے اور ہماری ہی ملت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی ہم جتنے خدا پوچھتے ہیں تمہیں بھی وہی خدا پوچھنے ہوں گے جس جس کو بھی ہم نے خدا بنایا ہے اور جو جو ہم لوٹ مار کرتے ہیں لاب طول میں کمی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہمارے ساتھ یہ تمہیں کام کرنا پڑے گا یا لوٹ کر تم واپس آ جاؤ اور یا پھر ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے تمہارا اس سوسائیٹی میں کوئی تعلق نہیں ہے جیسے پیچھے لوت علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ بھئی تم بڑی پاک بازی کی باتیں کرتے ہو بڑے نیک بنے پھرتے ہو پاک صاف لوگ ہو نکالو باہر ان کو بستی سے تو دیکھ لوگوں کو جو سوسائیٹی کے حقوق کی ادائیگی کی بات کریں ان کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ حکمران طبقہ قولا شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کنہ کارہین ہمیں واپس لوٹانا چاہتے ہو اپنے غلط کام کی طرف ذرا غور کرو کہ ہم اگر اس کو ناپسند بھی کرتے ہوں کہ جو حرکتیں تم کرتے ہو ظلم اور زیادتی کی اور ہماری ناپسندیدگی یا ہماری آزاد مرضی کے بغیر ہمیں زبردستی تم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو سوچو قد افترینہ علی اللہ ہی قاذبن کیا اللہ کو ہم جھٹلا دیں ہم اللہ پر جھوٹ بول کر کہ ہم نے اگر یہ حرکت کریں گے اللہ کے مقابلے پر دوسرے بتوں کو پوجھنے کی تو اللہ پر جھوٹ بولیں گے انعودنا فی ملتکم اگر ہم تمہاری ملت میں دوبارہ لوٹ آئے تمہارے سسٹم کو ہم نے مان لیا تمہارے کفر اور شرق اور ظلم اور زیادتی کے نظام کو مان لیا تو پھر تو ہم اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہوں گے ہم نے گویا کہ اللہ کو جھٹلا دیا بعد ایز نجان اللہ منہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اسے تو اللہ ہمیں نجات دے کر صحیح اور درست راستے پر لائے اور پھر تم یہ کہو کہ تم دوبارہ غلط راستے پر لوٹ آؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وَمَا يَكُونُنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا ہم کبھی بھی لوٹ کر تمہاری ملت کی طرف نہیں آئیں گے تمہارے سسٹم کو قبول نہیں کریں گے برات کا اعلان کر دیا ہنجی انقلاب کا اعلان کر دیا وَمَا يَكُونُنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا قطع طور پر ہم تمہارے ملت اور تمہارے سسٹم کو قبول نہیں کریں گے ساتھی استثناء بھی کر دیا اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ہاں اگر اللہ ہمارا چاہے گا تو اللہ کے حکم کے تو ہم پابند ہیں اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم تمہاری ملت کے دائرے سے نکل کر ہم نے ایک صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کیا ہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِلْمَا ہمارے رب کا علم بڑا وسیع ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا کہ تمہاری ہدایت مطلوب نہیں ہے تم پر عذاب آئے گا تو میں نکل کر دوسری جگہ چلا جاؤں گا بستی سے نکالنا اگر اللہ کو مطلوب ہوگا تو ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے مذہب کی طرف یا تمہارے نظام اور تمہارے سسٹم کو قبول کرلوں اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کر لو جو تم سے ہوتا ہے کرو ہم نے تو اللہ پر توقل اور بھروسہ کیا ہے ہمیں اللہ پر پورا اعتماد ہے جب میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تو اللہ ہی میری حفاظت کرنے والا ہے میں تم سے نہیں ڈرتا کہ تمہاری حکومت اور تمہاری سیاسی طاقت اور تمہاری مالی طاقت اور قوت سے مروب ہو کر تمہارے سامنے حق بیان نہ کروں اور پھر واضح طور پر دعا مانگی شاہب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اے ہمارے پروردگار رب نفتح بیننا و بین قومنا اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہماری اس قوم کے درمیان اب فیصلہ فرماد حق کے ساتھ یہ دین کی دعوت قبول کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ دوسری جگہ پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب شعب علیہ السلام نے یہ ساری گفتگو کی تو اس کے بعد وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اے شعب تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تُو ہمارے مالوں میں اور ہم نے جو بد پرستی کیوئی ہے اس کے اندر دخل اندازی کرے تُو اپنی نمازیں پڑھ روزے رکھ اور اپنی عبارتیں کر تیرا ہمارے کاروبار سے کیا تعلق تجھے تو کاروبار کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے لوٹ مار سے ہی تو پیسے جمع ہوتے ہیں اور تُم کہتے ہو یہ لوٹ مار چھوڑ دو تو تُم دیکھ آدمی ہو نمازیں پڑھنے کا تمہارا شوق ہے تو پڑھتے رہو لیکن یہ جو ہمارے مالی معاملات میں مداخلت کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو شعیب علیہ السلام نے وہاں کہا ان اریدو اللہ الاصلاح مستطات میرے اندر جتنی طاقت ہوگی میں اس کے خلاف جد و جہد اور کوشش جاری رکھوں گا اور جب شعیب نے ڈٹ کر یہ بات کہی تو آگے سے کیا کہتے ہیں دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یا شعیبو ما نفقہو کثیرم ممہ تقولو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی جو کچھ تُو کہتا ہے تیری بات ہمارے پلے نہیں پڑھ رہی کیونکہ جب سرمایہ پرستی کی چربی دماغ پر ہو تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی جب لوٹ مار کا خون مو کو لگا وہ ہو تو حق بات کیسے سمجھ میں آئے گی تو تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور پھر دھمکی لگائی شعیب علیہ السلام کو وَإِنَّا عَلَىٰ نَرَاكَ فِيْنَا زَعِيفَ ہم تجھے بہت ہی کمزور دیکھتے ہیں اول تو سارے جو تیری پارٹی میں غریب غربے ہیں بچاروں کے پاس نہ مالی طاقت ہے نہ کوئی سیاسی طاقت ہے اور تو بھی ان کے اندر شامل ہو گیا ہے تو تم سب کو ہم بڑا کمزور دیکھتے ہیں ہم اپنی حکومتی اتھارٹی اور اپنی مالی طاقت استعمال کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے دھمکیا لگا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر تیرا قبیلہ یعنی جس خاندان میں سے شعیب علیہ السلام تھے اگر وہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ابھی کیا ہے سزا دیتے ہیں اور جب قبائل ہوتے ہیں تو کسی قبیلے کا ایک بندہ جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے تو وہاں قبائلی اصویت پھوٹ پڑتی ہے تو تیرا خاندان اگر یہاں طاقتور نہ ہوتا ہمارے اس سوسائٹی میں تو ہم کبھی کا تجھے کیا ہے اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو پھر ہم تجھے رجم کر دیتے پتھروں مار مار کر لیکن کیا کریں مجبوری ہے کہ ہمارے باقی جو ہاں جی تمہارے خاندان کے لوگ ہیں وہ ہمارے لئے مسئبت بن جائیں گے شعیب علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے میرے قبیلے سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ جو طاقتور اور احکام الحاکمین ہے اس سے تو ڈرتے نہیں اور میرے قبیلے سے ڈرتے ہو کہ جی قبیلہ خاندان تیرا نسلی طور پر بڑا ہے اس لئے کہیں وہ خاندان ہمیں نقصان نہ پہنچائے تمہیں کیا ہو گیا تو اس پر حضرت شعیب نے کہا کہ اے اللہ آپ فیصلہ فرما دے رب نفتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیل الفاتحین اور تم بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے تو فیصلہ فرما دے وقال الملو پہلے تو شعیب علیہ السلام کو دھمکی لگائی پھر ان کے ساتھ جو غریب لوگ مسلمان ہو کر ایمان لانے والے تھے صحیح راستے پر چلنے والے تھے تو ان کو کہتے ہیں ان کو بڑھکانا چاہتے ہیں ان کو بطلاتے ہیں وقال الملع الذین کفروا من قومہی شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ کافر سردار جو سچی بات کے منکر تھے وہ کہنے لگے کہ ان کو ان غریب لوگوں کو مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہ لائنی تبع تم شعیبا اگر تم شعیب کی پیروی کروگے تو تم خسارے میں رہوگے بھئی مال و دولت تو لوٹ مار سے حاصل ہوتا ہے اگر نیک نیک چلوگے پورا پورا تولوگے پورا پورا کام کروگے تو اس سے کوئی لوٹ بار تو نہیں پیسے تو نہیں جمع ہوتے اس میں سے تو روٹین کا کاروبار ہوگا روزانہ کا روٹین کا خرچہ ہی نکلے گا تو تم خسارے میں رہوگے تمہاری تجارت خسارے کی ہوگی خاسرون کہا انکم ازلہ خاسرون خسارے کا لفظ جو ہے ہمیشہ کاروبار اور تجارت کے اندر نقصان پر بولا جاتا ہے تو تمہیں کاروبار کے اندر نقصان ہوگا یہ نیکی کے کام کرنے سے یہ پورا تولنے پورا ناپنے کسی غریب کا حق نہ مارنے ہاں جی تو اس سے تو تمہیں خسارہ ہوگا کیونکہ جو صحیح کاروبار ہے اس سے تو آدمی اپنے کھانے پینے کی روٹی روزی ہی بناتا ہے لوٹ بار سے ہی پیسے زیرہ دعوت جمع ہوتی ہے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ انہوں نے ان کمزور لوگوں کو بھی بھڑکانا شروع کیا یا جو ان میں سے صحیح لوگ کاروباری اور کام کرنے والے بھی تھے وہ شعیب پر ایمان لائے تو ان کو کہتے تم خسارے میں ہوگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے اسے پکڑ لیا شعیب علیہ السلام پر جو عذاب کی شکلیں مختلف جگہوں پر قرآن نے بیان کیا ہے کہیں رجفہ بیان کیا ہے کہیں سیحہ بیان کیا ہے کہیں اوپر سے کیا ہے پتھر برسانے کی بات کی ہے تو یہ تینوں باتیں ہیں چونکہ یہ بندرگاہ کے ساتھ تھے اور وہاں قریب میں کیا ہے یہ سارے پہاڑ اور پہاڑی لاکہ سلسلہ ہے تو یہ سارے چیزیں وہاں موجود تھیں مدین کے آس پاس میں تو تینوں عذاب بیک وقت آئے چیخ بھی اوپر سے بارش برسی ہنجی اس میں سے ہنجی شدید قسم کی چیخ اور سیحہ جسے کہتے ہیں وہ اتنی تیز تھی کہ انہوں نے اس نے کانوں کان پھار دیئے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پھر زمین میں زلزلہ آیا اور سب کے سب تباہ برباد کر دیئے گئے قرآن حکیم کہتا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو فَأَصْبَحُ عموماً عذاب جتنے بھی آئے ہیں وہ رات کو آتے ہیں ساری بستی سوئی بھی ہے سب لوگ آرام کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اور یہ بارش طوفان ہنجیز کڑک بجلی کی اور پھر زلزلہ اس کے تینوں کے ملنے کے نتیجے میں قرآن کہتا فَأَصْبَحُ جب صبح ہوئی تو فی دارہم جاسمین اپنے اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے ہوئے ہیں گھٹنوں کے بل آدمی جب الٹا مو بھی اور ٹانگیں بھی نیچے ہوں الٹا پڑا ہو اس کے لئے عربی میں لفظ جاسمین فی دارہم جاسمین اللَّذِينَ قَذَّبُوا شُعِبًا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں کبھی وہ بڑے بڑے قداور بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے پیسے والے سب ایسے ہو گئے جیسے نام و نشان اس ایرے سے مٹ گیا پوری بستی تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی فَتَوَلَّا عَنْهُمْ جب شعیب علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ سب تباہ و برباد ہو چکا اور یہ جتنے بھی منکرین تھے وہ ختم صرف مومنین چند بچے اور شعیب علیہ السلام قرآن کہتا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ شعیب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر جب بستی کو دیکھا خدر کا رخ کیا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا وَقَالَ یا قومی اے میری قوم میں نے تو تم پر اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ اپنے رب کا پیغام میں نے تو تمہیں کھل کھل کر بیان کر دیا تھا کہ نہیں مانو گے تو عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور وَنَصَحْتُ لَكُمْ میں نے تو تمہاری بڑی خیر خائی کی تھی بہت سمجھانے بجانے کی کوشش کی تھی فَكَيْفَ آسَحَ کیسے میں اب افسوس کا اظہار کروں کافر قوم پر اب کیا افسوس تم پر تو حجت مکمل ہو چکی تھی افسوس تو اس پر ہو جو ہنجی کسی وجہ سے مجبوری سے اس کا معاملہ ہو تم نے تو جان بوجھ کر اللہ کے اس عذاب کو دعوت دی تھی تم تو کہتے تھے کہ لیا جو عذاب لانا لیا تو عذاب آ گیا اب اس نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو میں تم پر کیا افسوس کا اظہار کروں پیچھے بھی قرآن حکیم نے تمام انبیاء کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ لوت علیہ السلام نے بھی یہی کہا اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی جب بستی تباہ ہو گئی تو یہی کہا افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا تم ہی نہیں مانے اور انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ جب قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب کے بعد اس قوم کو مردوں کو مخاطب کر کے یہ بات ضرور کہتے ہیں جیسے حضور نے بذر میں ستر بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے جب قلیبِ بذر میں ڈالا تو وہاں حضور نے بھی جا کر خطاب کیا تھا جب وہاں کنارے پر کھڑے ہو کر کہا کہ ابو جال او فلا او فلا او فلا کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی کیا تمہیں یہ بات اب حق معلوم نہیں ہو گئی عمر فاروق نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیسے سنیں یہ تو مردے ہو گئے آپ کی بات آپ یہاں ان مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ کیسے سنیں گے حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں تم اتنا نہیں سن رہے ہیں جیتنا یہ سن رہے ہیں تو باقاعدہ کھڑے ہو کر وہاں جیسے حضور نے بھی قلیبِ بدر میں ان کو پکارا اور ان کی کہا کہ دیکھو یہ عذاب جو میں نے تو یہ حجت تمام ہوئی یہی لوگ دراصل کافر ہوتے ہیں جن کے دلوں پر مورے ہوتی ہیں اور جن کے خلاف عذاب ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام ان کے مرنے کے بعد بھی ہنجی ان کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں ماننی تو نتیجہ دیکھ لو یہاں عشرہ علیہ السلام نے بھی یہی کہا اور کہا فکی فآسا کیسے افسوس کروں اس قوم پر جو کافر تھی جنہوں نے انکار کیا جن کو سمجھایا گیا چلو جنہوں سمجھایا نہ گیا ہو ہنجی جن تک تبلیغ نہ پہنچی ہو تو ان کے بارے میں تو کوئی ہنجی معاملہ دیکھا جا سکتا ہے افسوس کا لیکن یہاں جنہوں نے اپنے جانتے بوجھتے ہوئے ہنجی پھر ہنجی نبی کی تعلیمات کے علل رغم کام کیا تو ان پر کیا افسوس تو قرآن حکیم نے یہاں شعب علیہ السلام کے تذکرے سے بنیادی امور واضح کر دی یہ دین کی دعوت دی کہ جو عدل و انصاف کی بات آدم نے کہی تھی پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا تھا تو وہ انبیاء علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات میں یہی بنیادی نقطہ رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے جد و جود اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم